اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آئی ہوپ ہر جگہ خیریت ہو اور کیوں نہ ہو انشاءاللہ جمعہ کا مبارک دن تھا اور ماشاءاللہ سے today was my wedding anniversary was اس لیے کیونکہ اب تو بس time ختم ہو گیا میں voice over کری ہوں next morning شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک ہر جگہ خیریت رکھے ہر کسی کو آپ اس میں صلوق اتفاق سے رکھے تو میری wedding anniversary تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو 8 سال کیسے گزر کے پتہ ہی نہیں چلا ماشاءاللہ اور بس اس طرح زندگی اچھی خوشی خوشی گزر جائے تو اور اچھی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ نے plans کیے تو کافی different ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں جائیں کیا کریں مگر کیونکہ بچوں کو بھی ساتھ دیکھنا ہوتا ہے صرف اپنی انجائیمنٹ تو نہیں ہوتی نا کیونکہ بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ اسی شادی کے رشتے میں بند کر ماشاءاللہ سے اتنے پیارے دو گڑا گڑا میرے بیسٹ بیبیز مجھے ملیں اللہ میرے زندگی والے کریں آمین تو خیر ہم لوگ پھر سپیڈ بورٹ پہ گئے اور بھی ریلی ہڈا گریٹ ٹائم ماشاءاللہ جس میں کہ ہماری انیورسری کے ساتھ بچے بڑے خوش ہو رہے ہوتا ہے یہ چی بات ہے اور ہمیشہ ہی کہتے ہیں ماما really you guys are married کیونکہ ابھی چھوٹے بچے سے ڈیڈی بلتے ہیں no no she's not my wife ڈیڈی don't lie i have seen your wedding movie she is your wife she's my mama اس طرح نا ڈیڈی ان کو ذرا ٹرک کر رہے ہوتے ہیں وہ حساس کے میرا براہ لہو رہتا ہے کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو no no ڈیڈی don't say this she's my mama best mama تو ایسے اچھا مزاگ چلتا رہتا ہے تو خیر ہم لوگ گئے اس میں دو رومز تھے ماشاءاللہ ایک بچوں کے لیے تھا ایک بڑوں کے لیے تھا بچوں نے نیپ بھی لی ہم نے چائے شائے بنائی بڑا سیلیبریٹ کیا مطلب ایک ڈیفرنٹ اور یونیک رہا تو ہم نے خوب انجوائی کر کر آئے ہیں اور خوب سرپرائزز بھی حبی صاحب نے دیئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو i hope you like the video please keep me and my family in your دعا and اللہ پاک ہر کپل میں صلوق اتفاق اور پیار رکھے لیکن اس کے ساتھ i must say دونوں سائٹس پہ کورپریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ورنہ رشتہ اتنا آسانی سے چلتا نہیں ہے ہر رشتے میں ups and downs ہوتے ہیں لڑائیاں بحث ہوتی ہیں مگر میری اچھی بات یہ ہے کہ جب سے بچے ہوئے ہیں ہم دونوں یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بحث کرنی بھی ہے نا تو ہم آٹھ بجے کے بات کرتے ہیں جب بچے سوچیں and we just sit it's like a table talk you can say اچھا بھئی یہ مسئلہ اچھا ہے یہ گلا ہے یہ شکوہ ہے ایسے کر کے وعد ختم کرو لڑنے کی کوئی ضرورت یا آ آ آ کر کے لڑ کر کیا ملنا اونچی آواز نیچی آواز سے فائدہ تو ہونا نہیں طریقے سے decent way میں ایک دوسرے کو اپنا میسیج canway کرنے سے یہ ہوتا ہے رشتہ اچھا ہوتا ہے یہ especially میں نے بچوں کے بعد ہم نے implement کی ہے پہلے تو ٹھیک ہے بحث اونچی بھی ہو جاتی تھی مگر الحمدللہ یہ ہم اچھا ایک رشتہ نے بھا رہے ہیں اور اللہ اسی طرح سلوک اتفاق اور ہر رشتے میں محبت اور پیار خلوص اور آنسٹی رکھیں آمین سمامین اور دونوں پارٹیز کی طرف سے لڑکی بھی اور لڑکا بھی دونوں طرف husband wife دونوں کو آنسٹی کے ساتھ چلنا ہے تو رشتے نہیں چلنا ہے ماشاءاللہ اللہ میاں زندگی دے اللہ پاک زندگی دے اور اللہ پاک ہر ایک کے شہر کو اس کے سر پہ سلامت رکھے which is a blessing اور اچھا شہر بھی اللہ کی طرف سے یہ ماں باپ کی بڑی دعائیں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں یہی دیکھتی میرے husband کو میں کہتی شاید یہی وحدی انسان ہوگا لیکن نہیں سب کے اپنے husband اچھے ہوتے کہ الحمدللہ he's so family oriented i have never seen him کہ وہ اتنے friends میں جا رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے یا کہیں کوئی party بھی ہے تو i am always within وہ اچھی بات ہے میں کبھی کہہ دیتی ہوں چلے جاؤ نہیں مزا نہیں آئے گا تمہارے بغیر بہت اچھا مجھے موسیقی موسیقی موسیقی